در ڈپٹی میئر کہتے ہیں کہ کراچی کو یتین سمجھا جا رہا ہے دوسرے شہروں کو ڈیڑ ڈیڑ سو اور دو دو سو اور ڈھائی ڈھائی سو اور اپ کے پیکجز نہیں دیے گئے تو کیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے کراچی کو یتین نہ سمجھا جائے کراچی پاکستان کی اکانومک حب ہے کل دنیا آج یہ کہہ رہی ہے کہ کراچی کے ساتھ فیننشل انجسٹس ہو رہا ہے کراچی کے میئر اور ڈیوٹی میئر کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا عمل جاری ہے منگل کو سکروٹنی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا جیل میں کہا ہے ایمکی ایم کے نامزد میئر کراچی وسیم اختر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیا گئے ہیں مزید تفصیلات آمیر فاروق سے الیکشن کمیشن نے کراچی کے میئر کے لیے ایمکی ایم کے رہنما وسیم اختر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیا ہیں ایمکی ایم کے نامزد میئر وسیم اختر کو فلس نے 19 جولائی کو گرفتار کیا تھا جس کے بعد سے اس موضوع پر بحث کی جا رہی تھی کہ وسیم اختر کراچی کے میئر ہوں گے یا نہیں وسیم اختر کے علاوہ ایمکی ایم کے عارف خان ایڈوکیٹ ندیم ہدایت حاشمی، ارشد حسن، اسلم شاہ آفریدی اور ارشد بہرہ کے کاغذات نامزدگی بھی جانچ پرتال کے بعد منظور کر لیے گئے ہیں میڈیا سے باتشیت میں ایمکی ایم کے نامزد ڈپٹی میئر کراچی، ارشد بہرہ نے وزیراعلا سن مراد علی شاہ پر کھل کر تنقید کی ان کو خود وزیر کرنا چاہیے، ان کو پتا ہونا چاہیے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ بیوروکریسی کے چنگل سے باہر نکلیں گے اور منتخب عوامی نمائندوں سے ڈائریکٹ رابطہ کریں گے ان منتخب عوامی نمائندوں سے جن کو کراچی کی عوام نے منتخب کیا ہے